نئی دلی سے خبر شامن کرتے ہیں جہاں پر بھارت میں ایک سرکاری ہسپتال کے عملے نے جوان بیٹے کی لاش کے عوض مبینہ طور پر پچاس ہزار بھارتی روپے رشوت مانگ کر بڑے ماں باپ کو بھیک مانگنے پر مجبور کر دیا انسانیہ سوز واقعہ ریاستے بہار میں پیش آیا ہے جس کے شہر سمستیپور میں بھیک مانگتے اسمیہ بیوی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر پوسٹ کی گئی ہے ریپورٹ کے مطابق اس ویڈیو میں مرد اور خاتون بتاتے ہیں کہ ان کے بیٹے کا صدر ہسپتال میں انتقال ہو گیا تھا اور ہسپتال کے عملے نے ان سے بیٹے کی مہیت لینے کے لیے پچاس ہزار روپے رشوت مانگ لی ہے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے متوقع نوجوان کے باپ مہیش تھاکن نے کہا ہے کہ کچھ عرصہ قبل میرا بیٹا لا پتہ ہو گیا تھا اب ہمیں صدر ہسپتال سمستیپور سے ایک فون کال آئی اور ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے بیٹے کی لاش صدر ہسپتال میں پڑی ہے آ کر لے جائیں جب ہم لاش لینے گئے تو ہسپتال کے مردہ کھانے کے عملے نے پچاس ہزار روپے رشوت کا مطالبہ کر دیا